یہاں جی تیاری ہو رہی ہے فیصلہ بات جانے کی تو یہ سوٹ پہنا ہوا ہے یہ جوتا پہنا ہوا ہے یہ دیکھیں کیسا میں چھوہ جوتا بیسے ہیں زبردست تو فیصلہ بات جارہا ہے جی فیصلہ بات سے پھر ہم اور کہاں جائیں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تو انشاءاللہ جی آپ دیکھیں گے بلوگ بے کہ ہم کہاں کہاں گھومیں پھریں ٹھیک ہے تو ناشتہ ہم نے نہیں کیا تو ناشتہ جی ہم ابھی دیسی ناشتہ بھی کریں گے پھر آگے سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا یہ بس جی چارجر چارجر تے چیزاں چوزاں رکھیاں جا رہی ہیں نا میری گلاسیز رکھ دی ہیں نا میرا یوٹیوب کا سمان ہمارے سپیکر ہے میک میک اور وہ رکھ دیا چلیں ٹھیک ہے جی جازت دے انشاءاللہ جی پھر آپ کو ملاقات ہوگی میں آپ کو میں دکھا دوں کہ سنا جی میں نے کہا جی میں آپ کو دکھا دوں کہ سنا جی نے یہ جی آج دریسنگ اور شوز کی ڈزائننگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں تو جی تیار شہر ہو کہ دیسی ناشتہ کر کے میں دیسی ناشتہ تو اسی بڑی باری بیک لیا آئے تا انشاءاللہ موٹروے تھی لیا کے جان دیا تو یہاں جی آپ سب کی پیاری سی سناس کیچن سیدھی موٹروے پہ آپ کو نظر آئی ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے اور ماشاءاللہ جی اپنے شہر سے گاڑی لے کے موٹروے تک پھر آگے تھری ڈی ہم نے جانا تھا وہاں تک یہ تھا کہ میں چلاؤں گی پھر بیٹی کے پاس لائسنس بھی ہے ڈرائیونگ کا وہ لاسٹ یئر سودی ارب گئی تھی تو اپنے بابا سے وہاں سے سیکھ کی آئی ہے گاڑی پھر اس نے یہاں ڈرائیونگ جو تھا ٹیسٹ وہ پاس کیا تو اس کے پاس بقاعدہ لائسنس بھی ہے پھر یہ تھا کہ 3D کے بعد وہ ڈرائیو کرے گی اور واپسی بھی بیٹا ڈرائیو کرے گا تو اسی طرح جی سب کا ہاتھ وہ ذرا اچھے سے گریپ میں آ جائے گا تو یہاں جی سنا جی 3D پہنچ چکی ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو بڑا ہی مزہ آیا جی موٹر وے پہ گاڑی چلانے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے سپیڈ یہ کہ آپ کو فکس کرنی پڑتی ہے میں 110-115 تک لے کے گئی یعنی کہ 120 تک آپ لے کے جا سکتے ہیں پر یہ کہ فرس ٹائم تھا اور فیصلہ باد سی ٹی کے اندر زندگی میں پہلی دفعہ میں نے گاڑی چلائی اور جو مجھے فیصلہ باد کی ٹریفیک ہے وہ اپنے شہر کی نسبت کافی بہتر لگی کہ اتنی مجھے مشکل پیش نہیں ہے حالانکہ بڑا شہر ہے میرے شہر سے پر یہ کہ ٹریفیک بھی اسی حساب کی تھی پر یہ کہ ذرا تھوڑی تمیز تحضیم میں تھی ٹریفیک اور اتنی مجھے مشکل نہیں ہوئی اور خیر و آفیت سے جی ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے تو ٹائم لی میں یہاں پہ پہنچ آئی تھی میرے خیال میں جتنا روٹین میں سفر لگتا ہے اس سے شاید 10-15 منٹ میں لیٹ ہوئی ہوں گی کیونکہ پر فرس ٹائم تھی پھر بھی بڑا جی اچھا ٹریور رہا تو یہاں جی ہم اپنی باری کا ویٹ کر رہے تھے اور یہاں تین بجے ان کا جی لنچ بریک تھا تو ساری جو ڈاکٹر تھے وہ لنچ بریک کے تھے تو انہوں نے جی ہم سے چائے کافی پانی پوچھا تو ہم نے کہا جی ہمیں چائے پلا دیں کیونکہ بڑی اسی ڈرائیو کر کے آئے ہیں تو یہ جنہوں نے بڑی مزیدار جو چائے تھی وہ ہمیں سرف کی اور یہ ہسپٹل کا بڑا اچھا ہے ہم جب بھی یہاں پہ آتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم آوٹ آف سیٹی سے آئے ہیں اور وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ سسٹر کو چائے پانی یا اگر آپ نے ایزی ہو کے بیٹھنا تو ساتھ ایک اور روم بھی ہے تو بڑے اچھے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں تو یہاں جی بس ہم سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اپنی باری کا ویٹ کر رہے تھے تو بس جی باری بھی آگئی اور جلدی فری ہوگئے کیونکہ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نکل آئے باہر کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا اندر صرف میرے خیال میں دس سے بارہ منٹ وہ لگتے ہیں تو وہ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کو زیادہ نہیں ہوتا اور یہاں جی اب بیٹی ماشاءاللہ گاری ڈرائیو کر رہی تھی اور میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی مجھے ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب میں ڈرائیو کروں گی میں کہتا ہوں ایک ماں ہے نا اگر ایک ماں ماں بن کے ڈرائیو کر تو اس کو پتا ہوگا بچے میرے ساتھ بیٹھیں اور اس نے ہر جگہ سے بچنا بھی ہے اور اگلے کو بھی بچانا ہے تو جب بچے ابھی یہ ڈرائیو کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ ہی بیٹھوں اور پورا فوکس اپنا رکھوں اور دھیان رکھوں ساتھ ساتھ بچوں کو گائیڈ بھی کرتی جاؤں وہ کہتے ہیں کہ ماں ایک اچھی ڈاکٹر بھی ہے ایک اچھی کک بھی ہے ایک اچھی ڈرائیور بھی ہے تو ماں میں جی ساری کوارٹنگ اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے تو بس جی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں بھلے ان کو ڈرائیو آتی ہو پر یہ ہی ہوتا ہے کہ چلو میرا اپنا فوکس ہے نیند نہیں مجھے آتی یہ اب جب سے گاڑی لی ہے یا ٹریولنگ بھی ہم کرتے ہیں خیر یہ تو ابھی فیصلہ بات کا پہلا ہمارا روٹ ہے تو جیسے ڈائیو میں نیند آ جاتی تھی ہیں ویسے دوسری جب رینٹ پہ گاڑی کرتے تھے تب نیند آ جاتی تھی تو اس رانچو جی نیند دور دور تک نہیں آئی تو خیر جی یہاں پہ اب ہم جا رہے تھے کچھ کھا پی لیں اور یہی سوچا کہ لائلپور گیلری آ جاتے ہیں وہ ذرا یہاں سے پاس تھا تقریبا پانچ سے سات منٹ کی ڈرائیو پہ تھا تو بچوں نے جی وہ بس گوگل باجی نوں حاضر کر لیا تو رستہ تو مجھے بھی آتا تھا کیونکہ بارہ بار یہاں پہ آ چکے ہیں پر پھر بھی تھا کہ کہیں غلط ٹرنام لے لیں اور سفر ہمارا لمبا ہو جائے اور بھول بھلہیاں میں ہم پڑ جائیں تو یہاں جی اب یہ دیکھیں ہم لائلپور گیلری آ پہنچ آئے ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی تھی جی کہ خود پہلی دفعہ یہاں پہ ہم آئے ہیں ایک اچھا لگتا ہے انسان کو اور آپ سب نے جی میری اس اچیفمنٹ کو بڑا سراہا بڑی دعائیں دی تو جہاں آپ لوگوں نے دعائیں دی وہاں میری بھی یہ دعا ہے کہ ہر جو محنت کرنے والی عورت ہے کہتے ہیں نا محنت میں عظمت ہے بھلی ضرور تو نہ ہو پر ایک بڑی خوشی ہوتی ہے جب خود عورت ایک محنت سے ایک اچیفمنٹ تک پہنچ یہاں جی چیکنگ ہو رہی ہے کہ سنہ جنہیں شاید فالور اندر بڑے ہیں فالور چیک ہو رہے ہیں جی انہیں کہیں فالور تو نہیں سنہ جنہیں لے کے جا رہی ہیں یہاں جی بریک پہ پاؤں ہوا پڑے ہیں کیونکہ سلوب ہے پارکنگ ہے نیچے اس کی بریک پہ پاؤں رکھے جاؤں رہاں رہاں چلیں جی ہم گاڑی پارک لگا لیں پر اندر جائیں گے جو کھائے پیئیں گے وہ پھر ہم آپ کو کھائیں گے ٹھیک ہے تو لے جی ہم پارکنگ ایریا میں پہنچ چکے ہیں اور یہ میں نے بارہ بار جیسے کہ میں نے آپ کو کھا کے لائلپور گیلریہ میں آ چکی ہوں بٹ آج پہلی دفعہ جی اس کا میں نے یہ جو بیسمنٹ میں پارکنگ ایریا تھا وہ میں نے دیکھا اور یہاں پہ جی بس جو اندر کھڑے ہوتے ہیں جو گاڑیاں لگواتے ہیں جو ہیلپور ہوتے ہیں اندر یا جن کو ٹوکن وغیرہ دینا ہوتا ہے تو وہ آپ کو جگہ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ خالی ہے یہاں پہ بڑی گاڑیاں لگی ہیں یہ چھوٹی گاڑی یہاں پہ لگے گی تو انہوں نے جی ہماری گاڑی لگوائی تو شکر ہے جی وہاں پہ گاڑی ہماری لگ گئی اور یہاں سے جی بس ہم اب ان سٹیئر سے جی اوپر جائیں گے اور جا کے کچھ پہلے ونڈو شاپنگ کریں گے جیسے کہ بچے ساتھ ہیں آپ کو پتہ بچے ساتھ ہوں تو پھر تو جیولری بھی دیکھنی ہے انہوں نے انہوں نے پھر جیوتے بھی دیکھنے ہیں جڑی شہر سے نہیں لینے اسی وہ بھی ویخنی ہیں پھر اسی سوٹ بھی ویخنے ہیں اور جو سوٹوں کا جن کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائیں ایتھنک پہ ضرور جائیں کیونکہ جو ایتھنک ہے وہ کافی ایک ایزی ویرنگ ہے مطلب لوز سوٹ ہوتے ہیں اور بچیوں کے لیے کبھی بھی فٹنگ میں کپڑے مطلب لوز میں ہی انہیں پہنائیں گے لینے جی سب سے پہلے جی بچوں نے کہا جی ہم نے اے رنگز والی شاپ پہ جانا ہے تو اے رنگ یہاں پہ لگے ہوئے تھے اور ان کو جی وہ ڈنڈی جھمکیاں جو اسے آج کل چھوٹ چھوٹی جھمکیاں چلی ہوئی ہیں وہ ان کو چاہیے تھی بٹ وہ تو یہاں پہ نظر نہیں آئی پر یہاں پہ اور کافی ورائٹی تھی جیسے ٹائم کے ساتھ ورائٹی چینج ہوتی رہتی ہے اور جیسے اید آئے گی اید کے حساب سے چیزیں آئیں گی تو یہاں جی ہمیں آگیا ایتھنک نظر پھر تو میں بس کہن دیں گا کہ پیر اپنے آپ ادھر نہ ٹرنے شروع ہو گے کہ چلو آؤ جی اور ایتھنک پہ بڑے ہی اچھے ڈیزائن آئے ہوئے تھے بڑے ہی اچھے کپڑے آئے ہوئے تھے کچھ لیسز والے تھے کچھ جوائنٹ لیسز والے تھے پر ان کے نیچے وہی ہے کہ آپ کا پھر وہ چلو بازو کی تو خیر ہے پر یہاں پہ دیکھیں جو لیس لگی ہوئی تھی اس کے نیچے پھر سلپ کی آپ کو ضرور پڑتی اور گرمی میں میں کہتے ہوں ڈبل ڈبل جو شرٹ ہے وہ تے ہووری گرمی لاندھی ہے ایم برائیڈری اس کے بڑی پیاری تھی اس کا کلر بڑا خوبصورت تھا آگے اور بھی میں آپ کو کپڑے دکھاؤں گے سارے بہت آؤٹ کلاس تھے اور یہ دیکھیں یہ بلیک میں تھا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا بچوں کو اچھا لگا پر میں نے کہا بلیک کلر ایسا ہے کہ اس میں بھی گرمی زیادہ لگتی ہے تو مجھے یہ تھا کوئی تھنڈے تھنڈے کلر ہوں کوئی چھوٹے چھوٹے پرینٹ ہوں جو پہنے ہوئے آپ کو اچھے لگیں یہ دیکھیں یہ برائیڈری میں تھا اور چکن کے اندر ڈیزائننگ تھی اور جیسے پتیوں کی انہوں نے بنا کے چھوٹے چھوٹے ہول وہاں پر بنائے ہوئے تھے اور کافی ورائیٹی تھی تو جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے اس طرح کا پرینٹ بھی بڑا انہیں ہماریہ بھی کبھی تقریبہ ایک ایسا سا پرینٹ آ رہا ہے ایسا سا بھی ہے یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا بچوں کو پر مجھے نہیں اچھا لگ مجھے لگا جیسے بیٹ شیٹ ٹائپ ہو آپ دیکھیں گا موسٹلی جو ایتھنی کے پرینٹ ہوتے ہیں وہ کافی زرہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اے بیکھو اے منہوں نے نائی سونا لگا پر جس لے دے میں سراخ وے کے میک ہے اے دے اندر بڑھ گی نا کوئی پونڈ یا شاید دی مکھی پہ جنہ سوٹ لوس ہے نا انہا ٹائٹ ہو جانا ہے ایسا انہیں آ کے اندر اپنا کام وکھانا ہے نا پونڈ نا میں کہا نہیں یہ کیا ہی بات ہے یہ پنک کلر تھا یہ بھی بڑا پیارا تھا ڈیزائننگ بھی اس کی اچھی تھی اور پر اس کی جو سائٹ پر لیس تھی وہ مجھے اچھی نہیں لگی تو کچھ سوٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھے آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں پر کوئی ایک آج چیز کی وجہ سے جی آپ کا سوٹ وہ رہ جاتا ہے اور اس کا میں نے دیکھا اس کے ونٹر کے بھی یہاں پہ سی لگی ہوئی تھی کافی اچھے آرٹیکل تھے پر میں نے یہی سوچا کہ اگر وہ لے بھی لے تو پیسے باؤنڈ کرنے والی بات ہے ابے کوئی تو بارجرہ نکہ نکہ شہر دیاں مکھیاں لاغ پتا جا رہے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے وہ چکن کینوں نے کیوں اندر رکھے ہیں کہ نیچے سلپ کی ضرورت پڑے گی اگر بچیاں لیتے ہیں تو بچیاں تو ایسے ویر نہیں کر سکتی اور وہ اچھے بھی نہیں لگتے اور ایک یہ سوٹ آجی یہ بھی بڑا اچھا بڑا پیارا تھا پر اس ٹائم تو مجھے اتنا وہ نہیں لگ رہا تھا پر بچوں کو یہ پسند آیا تھا اب میں نے جب ویڈیو میں دیکھا تو مجھے یہ اچھا لگا تو میں ٹرائے کروں گے اگر یہ مجھے آن لائن مل گیا بیٹی کے لیے تو میں اس کا یہ لے لوں گی ٹھیک ہے اور بڑے جی ٹھنڈے ٹھنڈے بھی کہیں رنگ تھے کہیں بڑے گاڑے گوڑے رنگ تھے اور ان کا جو فیبرک تھا ایک تو ان کا لان سلک ٹائم میں بھی تھا تھوڑا ریشمی اس میں ٹچ آرہا تھا مجھے اس فیبرک کی سمجھ نہیں آرہی تھی مجھے یہ ہوتا ہے سمر میں آپ وہ فیبرک پہنیں جو آپ کی بوڈی کو رام دے یہ بھی بڑا ایک پیارا تھا اچھا لگ رہا تھا پر جو اس کے بازو تھے یہ دیکھیں میں کہہ رہی تھی مجھے اس کے بازو نہیں پسند آئے کہ آگے اورگینزہ لگی ہوئی ہے آگے لیسٹ لگی ہوتی بریق سی تو وہ زیادہ مجھے لگ رہا تھا کہ اچھی اور کمفرٹیبل آپ کو لگنی تھی سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پہنتے تو پہنے والے پہنتے بھی ہیں تو میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ میں کمفرٹیبل ڈریس پہنوں جس کے اوپر کام اتنا زیادہ نہ ہو تم تڑنگ اتنی زیادہ نہ ہو اور بچیوں کو بھی جب میں ڈریسنگ کرتی تھی تو یہی میری کوشش ہوتی تھی پرنٹ اچھا ہو فیبرک اچھا ہو یہ دیکھیں یہ بڑا ہی خوبصورت تھا بڑا لائٹ سا کلر تھا اور اچھا لگ رہا تھا پر ایتھنک کے آپ کو ہمیشہ آپ یہی ضرور دیکھا کریں کہ اس کے ٹراؤزر کوئی لانگ ہوتے ہیں کوئی شورٹ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں سوٹ ہم لے نہیں پاتے کیونکہ جو ٹراؤزر ہیں وہ آپ کے ٹکھنوں سے ذرا اوپر ہوتے ہیں اور وہ اچھے بھی نہیں لگتے بہت کوئی موڈن یا موڈ سکوڈ ہوں چلیں جی وہ پہنے اور کہیں کوئی سوٹ بھی کرتے ہیں بہت کہیں کوئی سوٹ نہیں کرتے یہ تھا جی ونٹر کا یہ بڑا ہی مجھے اچھا لگا بڑا ہی پیارا لگا پھر پھر مجھے یہ ہی تھا کہ یہ پڑا ہی رہا جانا ہے اور چیز جو پڑی رہا جانا اس کا پھر مجھے یہ ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پہنے نصیب ہو نہ ہو بندہ لے آکے ہمیں ہمیں چیزیں جوڑ کے راہ دارے تو بہتر ہے پیسہ اس جگہ پہ لگائے جو آپ کی فوراں چیز یوز میں آج ہے اور اس کو آپ یوز بھی کر سکے تو یہاں جی بس ہم نے آج پوری دکان خنگال لینی تھی کیونکہ واپس جانے کی ایس سچ کوئی وہ ٹینچن نہیں تھی کہ بس نکل جانی ہے گاڑی نکل جانی ہے یہاں جا کے اس پہ ٹرمینل میں بیٹھنا پڑے گا یہاں بس ٹاپے جانا پڑے گا تو یہ دیکھیں تو میری بیٹیوں کو بجی میری طرح ہلکے ہلکے رنگی پسند ہے بہت گاڑے گوڑے کمی اچھے لگتے ہیں اور یہ والا مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا میں بڑی دفعہ سوٹ کی طرف آئیوں پر جتی دفعہ بھی میں آئی ہوں میری بیٹیوں نے بڑا ہی بڑا مو بنایا کہ ماما آپ لے ہی لیں آپ بار بار ہی سوٹ کی طرف آتی ہیں اور پھر ایک مجھے نا یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہتی ماما کیا ہو گیا آپ کو کس طرح کے پرنٹ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں کچھ بڑھ کلے سے یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا ایک ہی لائن میں نے یہ دو تین لگے ہوئے تھے اور کلر مجھے اچھے لگ رہے تھے اور جیسے چھوٹا ڈیزائن ہو اور ایک یہ دیکھیں یہ فرسٹ والا تھا یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا پر اس پر وہ تیتلیاں چھتریاں کوئی چڑیاں مجھے نظر آئیں میں نے کہا پھر اس میں نماز نہیں ہوتی آپ نہیں نماز پڑھ سکتے اور اس کے نیچے بھی سلپ کی ضرورت آپ کو پڑھنی تھی اور ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایتنی کے موسٹلی جو پرنٹ ہے وہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں مطلب جیسے پھیلے ہوئے 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 یا آپ نے رنگ پھینکا ہو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کئی بڑی خوبصورت بھی لگتے ہیں کئی چھوٹے پرنٹ بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں ادھر سے پھر اس کو نکال کے دیکھ رہی میری بیٹی کے مجھے نا بس تنگ ہی کیا جا رہی تھی کہ ماما کیا ہو گیا آپ کی پسند کو کس قسم کے پرنٹ اور کپڑے آپ نکال نکال کے کہہ رہی ہیں یہ بھی بڑا اچھا ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے میں ان کے شاید سمر ہے تو سمر کے لحاظ سے آنکھوں کو ایک چیز اچھی لگ رہی تھی مجھے اس کا دیکھنے کا مزہ آ رہا تھا اور فیبرک بھی بڑا ہی جیسے لائٹ ویٹ سا سوفٹ سا بڑا اچھا تھا تو مجھے تھا کہ میں چلو ایک آل سوٹ یہاں سے لے لوں کیونکہ جیسے کہ ٹیلر ہیں ٹیلر میں کہتی ہوں ایسے کوئی پھیٹ گئے نہیں نہ کپڑے لے رہے ہیں اگر کپڑے ان کے پاس ہیں تو وہ دے نہیں رہے اور جی بیمار ہیں تو فلانا بیمار ہے تو جو آگے ان کے کاری گھر ہیں وہ چھٹی پہ ہیں تو سو بھانے ہیں ان کے کپڑے اتنا میرا فسا پڑا وہاں پہ ایون کے پلوشا کے کپڑے وہ سٹچ کر کے نہیں دے رہا میں اس کو کال کرتی ہوں میں اس کو میسیج کرتی ہوں وہ کوئی رپلائی نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے وہ بھی ایک بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ پلوشا کے کپڑے ہیں ساری باتیں ان کے ایونٹس ہیں ان کا آنا جانا ہے انہوں نے تو پہننا ہوتا ہے تو یہاں جی دو سوٹ لیے ایک میں نے اور ایک بیٹی نے وہ پھر میں آپ کو اپنی شاپنگ بعد میں دکھاؤں گی اور ایک جو میں نے جے ڈوٹ سے لیے تھے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کٹھی شاپنگ میں آپ کو دکھاؤں گی بس یہ کہ بچوں بچیاں ساتھ ہوں تو مرہ یہ ہی ہوتا ہے چلو بچوں سے میں پوچھ لوں بچوں کو جو اچھا لگے میں وہ ہی لوں جیسے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ماں کی پسند کے بچیوں کی کپڑے بنتے تھے اب جب ہم بڑے ہو گئے اور بچے اب اس جگہ پہ ہیں کہ میں ان سے ان کی پسند پور سکتی ہوں جب وہ بہت ہی بورا مو بنایا مجھے لاکھ و سوٹ اچھا لگ رہا ہوں میں رکھ دیتی ہوں میں نہیں لیتی تو یہاں جی ہم شاپنگ کر کے نکلے یہ کروس ٹیچ تھی موٹیوز تھا اور میں کہتی ہوں پھر ٹائم لگ جانا تھا پھر ہم نے واپس بھی جانا تھا اور پھر میں نے کہیں اور بھی جانا تھا کہاں جانا تھا وہ آپ آگے ولاغ میں دیکھئے گا آپ کو پتا چل جائے گا جس طرح جیہاں جیہاں لنبیاں روٹاں دے نکلے انہیں ہیں پٹرول دی ٹائنکی اسی فل کرائی اسی بس کیسے ختم کار کے کار واپس جانا ہے تو یہاں بس اب یہ تھا کہ بچے کہہ رہے تھے کچھ کھا پی لیں پیاس بھی لگ گئی ہے کیونکہ رستے میں تو ہم نے سٹاپ نہیں کیا بس تری ڈی آئی وہی سے ہم نے چائے پی وہی پی اندر پانی تھا وہ پیا اور بس صبح کا جو ناشتہ تھا وہی کیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹرائیولنگ تھی فرس ٹرائیولنگ تھی آؤٹ آف میری سٹی کی اور ویسے ہی جیسے ٹینشن تھوڑی وہ فوکس کرنے سے جیسے شولڈر آپ کے ہو جاتے ہیں ایسے تھوڑے سٹک سے مطلب کھٹ جاتے ہیں اور یہاں جی مجھے بڑا ہی پیارا ٹرک نظر آیا اور جیسے اس نے دیکھا کہ باجی ویڈیو بنا آنڈے نے ویسے ٹینشن ستھکاوٹ ہوگی گھبرار تھی بار یہ کہ تھوڑا کونفیڈنس میں آپ رہے ہیں تو آپ اچھے سے چلا لیتے ہیں تو یہاں جی ہم آگے بمبے چپاتی پہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاپڑی چارٹ ہو جائے چنہ چارٹ ہو جائے گول گپے ہو جائیں سنا جی نو بڑے ہی پسند نے تو یہاں جی میں نے دیا جا کے آرڈر بچوں کو میں نے کہا آپ لوگ اپنا آرڈر دے لو جو آپ نے کھانا میں تو جی پہلے گول گپے کھاؤں گی پھر پاپڑی چارٹ ہے ان کی وہ میں ٹرائی کروں گی اور یہ دیکھیں جی ہماری شاپنگ یہاں پڑی اور یہ آگے جی پاپڑی چارٹ اور گول گپے تو کھانے والے ہم زیادہ تھے تو انہوں نے صرف پانی کے یہ دو ہمیں چھوٹے پیالے دیئے تو بچے ایک دوسرے کو کہ میں خیال تو سی بھو میں جا کے لائے کیاں دیاں جی سنہ جی پھر گئی میں کہ پائی ایک پیالا اور دے بندے اسی بھوتے ہیں پیاسوی سانو لگی ایک پیالا سانو ہو اور دو اندر بھا جی کوئی گال نہیں انہوں نے جی پھر مجھے ایک پیالا پانی کا اور بھر کے دیا اور ہم نے کھایا اور انجوائی کیا اور بمبی چپاتی کے جب لاس لاس دفعہ میں گئی تھی گول گپے بڑی مزیدار تھے اس کے لاس دفعہ میں گئی تو بس ٹھیک تھے اس دفعہ کے بس ٹھیک بھی نہیں تھے اچھے تھے بس کھٹا ساتھ اچھا تو آپ کو اچھے لگ جاتے ہیں ہر دفعہ جب آپ جائیں گے آپ کو ڈیفرنٹ تھوڑا ٹیسٹ میں لگا یہاں جی بچوں نے اپنی کئی یہاں بے کوئی شاپ سی تھی کیونکہ میک ڈاللین یہ کی اپسی دنوں نے کھایا نہیں تھا تو انہوں جی یہاں پہ بروس لے لیا اور برگر لے لیا ساتھ اور ساتھ بند تھا کہ چلو ہم یہ کھا لیں پر بچوں سے وہ بھی اتنا نہ کھایا گیا جیسا کہ گرمی اور گرمی فرائی ٹیس بہت ہی کم کھائی جاتی ہے پر یہی تھا کہ تھنڈا تھار جوس اب کئی سے پیئے تو یہاں جی کیا لیا ہم نے علیچی کا جوس تھا اور ساتھ یہ دوسرا انہوں نے لیا اور ان جوس کہ چلو ذرا تھوڑا ہو جائے تھنڈا اور ساتھ پانی کے بوتلی اور ساتھ یہاں جی کارن نظر آگئے جو کہ وہ مختلف لیور میں آپ کو بنا کے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی فروٹ سیزن کے پڑے ہوئے تھے جس کا ہی شیک وغیرہ بھی بنتا ہے اور یہاں دیکھیں جی مسالے مسولے ڈال کے نمبو شمبو پا کے آئے 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 تو یہ جی گرم گرم ہوتے ہیں یہ بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے کھانے کا تو آج جی بچوں نے جہاں کپڑوں کی شاپنگ کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلو جی انتے گھنڈی بھی ماشاءاللہ اپنی ہیں گھڑی گھڑی کی تھی تو گھڑی گھڑی کیوں نہ کریے میں نے کل اپنی ایک ویڈیو ڈالی پلوشاہ کی تو اس میں لکھوا تھا کہ بہن کی ترقی کا آپ بتا رہی ہیں تو کیا خود کبھی آپ اس منزل تک پہنچ سکتی ہیں آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کے لوگ آتے ہیں گرانے والے اپنی باتوں سے تو وہ چیز میرے لیے نہیں تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو محنت کر کے آگے نکلنا جاتے ہیں فوکس اپنی لائن پہ رکھتے ہیں فوکس اپنے منزل کی طرف رکھتے ہیں تو وہ ایک نہ ایک دن کام میں آپ ضرور ہو جاتے ہیں بات کرنے کا صرف یہ مقصد تھا ہم تو بھی بہت چھوٹے یوٹیوبر ہمیں تو بڑی محنت کی ضرورت ہے اور ویسا ویسی سوچ ویسا کونٹینٹ ہم نہیں بنا سکتے جیسا پلوشاہ کے پاس ہے ان کے پاس صلاحیتیں ہم سے زیادہ ہیں ان کا بالکل ایک مسوم دل مسوم ذہن ہے وہ اپنے طریقے سے آتی ہیں ہم اپنے طریقے سے آتے ہیں ایک تو کنٹری کا فرق ہے محول کا بہت فرق ہے چیزوں کا فرق ہے آپ کو ملیں ان کا بہت فرق ہے تو دیکھیں سٹرگل میں انسان جاری رہے آپ کہیں بھی بیٹے ہوئے ہیں آپ یہاں کہیں گاؤں کے لوگوں کو دیکھ لیں ان کی سٹرگل ہے ان کی ملینز میں ویڈیوز جاتی ہیں تو محنت ہے نا ایک سٹرگل ہے ایک ایمانداری سے فوکس کیا ہوئے ادھر ادھر تاک چانک نہیں ہے تو بات کرنے کا میری بہن جو بھی تھی آپ شاید میری یوٹیوب کی جو میں نے شوٹ لگایا اس کے نیچے میسے تھا تو آپ جیسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جن کا ذہن اتنا چھوٹا ہو جو کسی چیز کو دیکھ کے ان میں جوش نہ آئے اور ہمت نہ آئے الٹا وہ دوسروں کو جا کے دیگریٹ کریں جی آپ تو یہاں نہیں پہنچ سکتی آپ تو بڑی ویڈیو اٹھا کے یہاں پہ لگا رہی ہیں تو کیا آپ ایسا بن سکتی ہیں دیکھیں وہ میری بہن ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بنے یا ہم بنے میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے لئے خوشی اتنی ہیں کہ وہ ایک ہماری حصہ ہے ہماری لائف کا خوبصورت حصہ ہے اور میں کہتا ہوں بہن بھائیوں سے بھڑھ کے خوبصورت رشتہ ہوئے نہیں سکتا جیسے پلوشاہ نے بچپن سے ہماری انگلی پکڑی انہوں نے اب بھی ہم سب بہنوں کی ایسے ہی انگلی پکڑ کے اس رستے پہ چلایا اور یہ ضرور کا فوکس اپنا کرو محنت اپنی کرو نام اپنا بناو اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں یہ نہیں کہ آتے ساتھ ہی چینل پہ ہمارے ساتھ وہ آگئیں ہماری پرموشن کرنے پرموشن کرنے لگی چینل کو یہاں ہمیں انہوں نے منشن کرنا شروع کر دیا بلکل بھی نہیں مجھے پلوشن نے یہی بولا تھا کہ سنا پوری سال محنت کرو اپنا کام دکھاؤ لوگوں کو اپنے پہلے فالور اپنی محنت سے بناو جب مجھے لگے گا کہ تمہارا چینل اس کابل ہو گیا ہے یہ میری سگی بہن ہے نا تو بڑی اچھی اس کی ایک بات تھی ضروری نہیں کہ آپ نے ساری زندگی انگلی پکڑ کے چلنے ہیں آپ ایک دفعہ انگلی پکڑ کے اس کو چلاد اس کے بعد وہ گرے گا اٹھے گا پھر گرے گا پھر اٹھے گا پہلے جہاں دو قدم کے بار گرتا تھا پھر آستہ آستہ وہ پانچ قدم کے بعد ایک بات گرے گا پھر دس قدم کے بعد گرے گا پھر وہ چلنا شروع کر دے گا تو وہ اس کی اپنی منت ہے تو پلوشن نے جی ہمیں سب بہنوں کو یہی چیز سکھائی کہ پہلے اپنی خود کی منت ہے پھر اگر آپ لوگ کے اگر مجھے لگے گا کہ میرے ساتھ کی ضرورت ہے میں آکے بتاؤں گی تو میں ضرور بتاؤں گی تو یہ جی خیر ساری بات تھی اور یہاں جی آگے سوفٹ ٹوائیو کی طرف اور یہاں جی ہم نے دو لینے تھی چیزیں اور یہ ایک بی تھی اور ایک وہ پینگون تھا جو کہ بڑے ہی اچھے بڑے ہی پیارے مصوم سے لگے تو یہ کس کے لئے لے رہے ہیں یہ آپ آگے آگے ولوگ میں دیکھے گا آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے بعد ہم نے کہا جانا ہے کہاں کی شاپنگ شروع ہو رہی ہے دوسرے بچے ہم آزتے کی میں چیز لینڈ سی میرے اپنے بچے یہ تھے آکے بچے ہو گئے ہیں ایوی لینہ ہے تو اوی لینہ ہے تو میں نے کہا باپ لوگ بڑے ہو گیا کوئی اور چیز دیکھ لو تو خیر جی انہوں نے یہاں سے ایک دو چیزیں اپنی بھی لیں ایک چھوٹا پرفیوم ہوتا ہے یہ جو ہے اس کا میں نام ہی بھول گئی ہوں یہ ہم کہاں پہ تھے مونٹو سری میرے ذہن میں آ رہا ہے تو مونٹی سری تو نہیں تھا اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا نام ہی بھول گئی ہیں خیر چلو چھوڑو جو ہوئی سی تو یہاں پہ بڑی اچھی ریزنیبل پرائز میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں بچوں کی اور جب بھی میں آؤں تو میری چھوٹی بیٹی تو یہاں کا ضرور وزٹ کرتی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ہم نے شاپنگ کی اس کے بعد جی بس ہم پارکنگ ایریا میں آگے کیونکہ ہم نے تھوڑا پہلے آپ نے دیکھا کہ میں نے کار فور سے بھی شاپنگ کی گروسری کی کہ چلو یہ تھا کہ اب تو ڈگی ہے سمان اٹھا کہ ادھر سے ادھر بار بار نہیں رکھنا پڑے گا کچھ بچوں نے اپنی چیزیں لینی تھی اور یہاں پہ آپ کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو اب یہی یہ مارا تھا کہ جب جب کبھی آیا کریں گے یہاں سے گروسری کر کے ہم چلے جائے کریں گے اور اچھی خاصی چیزیں ہم نے یہاں سے بائے کر لیں کہ چلو آئے تو ہیں یہ تو رکھ کے لے کے جانی ہے تو بس یہاں پہ جو سمان تھا یہ دیکھیں اس کو اب ہم لگائیں گے ڈگی میں تو وہ جو یہاں پہ ہیلپر تھا اس کو ہم نے یہی کہا کہ ہم سمان لگا لیں کیونکہ ہماری گاڑی کے پیچھے بھی ایک گاڑی تھی تو ہم سے نکال یہ دیکھیں تو ہم سے نکال لیں یہاں سے اتنے گیپ کے ساتھ بہت مشکل تھی اور بچوں کو میں اس رسک میں ڈالنا نہیں چاہ رہی تھی یہ کوئی ٹرینڈ ہی بندہ ہوگا جو گاڑی کو بیک کر سکتا ہوگا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ انسان ہر چیز سیکھ چاہتا ہے بھر یہ کہ آپ ہمت نہ ہارے ہیں تو انشاءاللہ گاڑی کو ریورس کرنا سیکھ رہے ہیں تو ابھی پورا ہاتھ اس پہ سیدھا نہیں ہے تو یہاں جی خیر گاڑی ہم نے وہاں سے نکال لی ہم روڈ پہ آگے اور بچے جو تھے نا انہوں نے وہ گوگل میپ لگا لیا اب مجھے یہاں سے جہاں جانا تھا اس رستے کا مجھے پتا تھا مجھے اچانک لگا کہ یہ رستہ وہ نہیں ہے جس رستے پہ ہم نے جانا تھا اب بچے آہستہ آہستہ مسکر آ رہے تھے وہ کس بات پہ مسکر آ رہے تھے ان کی اپس میں کیا گٹ میٹ تھی کیا انہوں نے سرپرائز پلان کیا ہوا تھا واللہ علم مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا بر جب وہ رستہ آیا میں نے کہا بیٹا یہ واپسی کا رستہ تو نہیں ہے جس رستے سے ہم آئے تھے کیونکہ ظاہری بات ہے جس رستے سے ہم آئے ہیں اسی رستے سے ہم واپس ہو کے ہم نے موٹر وے پہ جانا تھا اور موٹر وے سے ہم نے آگے ترن ہو کے ہم نے کہیں اور جانا تھا تو بچوں کو میں بار بار کہہ رہی تھی آپ کا گوگل میں اپنا غلط لے کے جا رہا ہے بچے نہ آسی جائیں تو مجھے نہ پھر غصہ بھی لگے کہ میں ان کو ایک بات سمجھا رہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو اینڈ آف جی جب بچے ادھر آئے اور ان کی جو گاڑی کی بریک تھی اس ٹرائم بھی بیٹا چلا رہا تھا وہ لگی جی لیئرز کے باہر آ کے اور میں نے کہا یہ یہاں کیا کرنے ہے تو بچوں نے بولا سرپرائز آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے وہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے اور وہ چیز ہم نے بھر لیئرز بھی نہیں جانا تھا بٹ انہوں نے یہ کہا کہ ایک سرپرائز ہے اور وہ سرپرائز کیا ہے وہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا خیال جی یہاں پہ انہوں نے گاڑی روکی بچے اتر کے گئے اور مجھے بچوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے پیچھے نہیں آنا آپ نے اچھے بچوں کی طرح گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے ورنہ ماں کو بڑی خدبود ہو جاتی بچے کیا کر رہے ہیں کہتی ماما آپ ہمارے سارا کچھ خراب کر دیتی ہیں آپ ایسے سرپر سوار ہوتی ہیں ایسے آپ کویسٹنوں کی لائن لگاتی ہیں کہ ہمیں مجبوراں بتانا پڑتا ہے کہ ماما پریشان ہو رہی ہے یا ماما ٹینچن لے رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے کیا سین ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ کافی رشت تھا اور کافی لوگ اندر تھے اور ان کا یہ کہ فلیور بڑا اچھا ہوتا ہے ان کی جو شوگر ہے چیزوں کے اندر بڑی منٹین ہوتی ہے چار سے پانچ دفعہ یہ میں کھا چکی ہوں اور بچوں کو بھی یہ بڑا پسند ہے تو لین جی بچے پتہ نہیں اب کیا لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے اور نہ ہی آپ پوچھئے گا تو لین جی میں اپنی جو ایک اور آگے کی منزل ہے وہاں پہ بس پہنچنے کے قریب قریب ہوں تو آپ لوگ بھی دیکھئے گا جی میں کہاں پہ آئی اور کیوں آئی تو یہ سب جی اسی ویلوگ میں ہیں آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا آج ایڈ ہوگا اور کچھ جی ایڈ کہہ رہی ہوں اپلوڈ ہوگا کچھ کل ہوگا تو یہاں جی آپ کو نیرا کوپی نظر آنا کیونکہ یہاں پہ نیرا کوپ تھا تو یہ دیکھیں میں کہاں پہ آگئی چاہ یہ تو چاہ والا سین ہوگیا ایک دم مندیرے سے جی ابو جی کے گھر کا باہر سے منظر آپ کو نظر آیا جی بالکل جی فیصلہ باد سے میں سیدھا ابو جی کے گھر آئی ہوں اور جیسا کہ علینا نے بتایا آپ کو آپ نے دیکھا بھی کہ امی حلیمہ کیچن جو ہیں وہ جا چکی ہیں اور بس علینا بھی جانے کے پاس پاس ہی ہے بیٹیوں نے جی آخر اپنے گھروں کو جانا ہی ہوتا ہے اللہ تعالی ہر بیٹے کو اور بیٹے ہر بیٹی کو جی اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے بس ماں باپ کے گھر آنا جانا لگا رہے خوشی خوشی آئے خوشی خوشی واپس جائیں اور خوشیوں میں ہی آنا جانا لگا رہے تو میں کہتی ہوں وہی بڑی ایک پیار کی محبت کی بات ہے تو یہاں جی بس ہم کہہ رہے تھے کہ پہلے گاڑی ہم کیوں کہ باہر ہے یہاں جو گیاریج ہے اس کے اندر سمان تھا گاڑی ہماری نہیں جائے گی تو ساتھ والوں کا گیاریج تھا تو میں بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ ان کی بیل دے کے گاڑی وہاں پہ کھڑی کر لو تو کیونکہ آگے بھی کوئی ریالیٹیوز آئیں تو رہنا ہو تو گاڑی وہی پہ کھڑی ہوتی ہے تو یہاں جی علینا جی نے ہمارا استقبال کیا ہم نے بیل دی ابو سو چکے تھے بھائی آئے ہوئے تھے بھائی بھی جا چکے تھے اور علینا اور علینا کے بچے ہی جا گئے ہوئے تھے اور ابو جو تھے وہ سو چکے تو ان سے ملاقات میری صبح ہوگی تو جو یہ کیک والی سٹوری ہے یہ بھی آپ کو صبح پتہ چلے گی بڑے کیک میں آپ کو ضرور ابھی دکھا دوں گی یہ کیک میں کیا تھا کیونکہ بچوں نے کہا تھا کہ ابھی کھولنا میں نے کہا چلو کھول میں ابھی لوں گی کٹنگ اس کی صبح ہوگی یہاں جی عدین جی آئے بڑے خوش ہوئے بچے کے خالہ آئیں ہیں خالہ کے بچے آئیں ہیں اور بچے یہ جاگ رہے تھے اور وہ جو گفٹ لیے تھے میرے بچوں نے عدین اور بیعہ کے لیے لیے تھے اپنے کزنز کے لیے تو وہ ان کو بول رہی تھی کہ آپ کے لیے ایک گفٹ ہے سرپرائز ہے گیس کرو کہ کیا چیز ہے تو جو بیعہ تھی جو بڑے پیار سے ملتی ہے بڑے ہی مزہ آتا ہے جیسے صحیح ایک بندہ اداس ہوا اور خوش ہوتا ہے خوش دلی سے ماشاء اللہ جی بچے ملتے ہیں تو یہ پیرنٹس پہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو ان کے بارے میں دوسروں کے بچوں کے بارے میں بتائیں خالہ مامو پوپو نانا نانی دادہ دادی کے بارے میں آپ لوگ بتائیں تو بچوں کے اندر جو محبت ہے وہ رہتی ہے تو یہاں جی بچوں کو جی سوفٹ وائٹ ہے بڑے ہی پسند آئے بچے بڑے ہی خوش ہوئے اور بچوں نے جی اگین مل کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا بیعہ کو اس کے لحاظے چیز دی انہوں نے اور دین کو اس کے لحاظے دی کہ ان دونوں کو بہت پسند آئے گی تو بس یہاں جی بس اب جو تھی علینا وہ بھی بڑے خوش ہو رہی تھی اور کیا رہی تھی چلو جی بچوں کی میں بھی ویڈیو بناوں گے بچے خوش ہوئے اور یہ دیکھیں جی لیئرز کا کیک آیا اب اس کے اندر کیا تھا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیک ہے پیسٹریز ہیں یا بسکیٹ ہیں یا کیا اس کے اندر ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا بچوں نے یہی کہا کہ اس کو آپ کھول لیں اور دیکھیں اور اس چیز کے پیچھے ایک بات ہے اور وہ آپ جب کیک کھول لیں گی تو آپ کو وہ سمجھ آئے گی پر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم نے یہ ایسا کیوں کیا تو یہ لیں جی کہ کھلنے جا رہا ہے ایک دو تین پراؤڈ آف یو بچوں نے جی وہاں سے یہ کیک لیا والنٹ کیک تھا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار ابھی تو خیر ہم نے نہیں کھایا بر جب کھایا میں تب تریف آپ کو پہلے بتا رہی ہوں تو پراؤڈ آف یو کیوں لکھا تھا بچوں کی طرف سے یہ مجھے ایک اور میری حوصلہ فضائی تھی یہاں میری ایک ہمت کو شاباش تھی کہ ماما اپنے شہر سے فیصلہ باد تک موٹروے سے فیصلہ باد کے اندر تک گاڑی ماما نے چلائی تو یہ وہ پراؤڈ آف یو تھا بچوں کا کہ اتنا سیفلی ماما لے کے ہمیں گئی ہیں اتنی سمول ڈرائیو ماما نے کی ہے اور بچے بہت ہی سرپرائز تھے کہ ماما نے بہت اچھی گاڑی ڈرائیو کیا اور یہ جی میری گاڑی ڈرائیو کرنے کی حوصلہ فضائی تھی جو بچوں نے کیک لیا تھا کہ جا کے خالہ اور نانا بو کے ساتھ ہم کٹنگ کریں گے اور نانا بو کی طرف بھی کوئی چیز لے کے ہم نے جانی ہے تو کیوں نہ ہم یہی لے جائیں مبارک کا موں بھی بیٹھا کرائیں سب کا کہ ماما پہلی دفعہ گاڑی لے کے اپنے میکے آئیں ہیں اور یہاں جی کلفیوں کا پیار خالہ اور بطی جی کا جو پیار تھا وہ کلفیوں کے ساتھ آپ دیکھیں یہ علینا نے کلفیاں رکھی ہوئی تھی بچوں کی پہلے انہوں جی کھانا شانا کھایا علینا نے چکن پلاو بنایا ہوا تھا اور ٹنڈے گوشت بائی جو تھے وہ چلے گئے ہوئے تھے تو آگے جی ولوگ میں ساتھ رہیے گا